یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے توہین جی اچھا خاصا چینل چل رہا ہے لیکن آپ لوگ اس میں رنگ لے آتے ہیں اور اس سے بھی آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں توہین جی ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ نمستے بریدول جی نمستے نمستے دیکھیں سب سے پہلے تو آج جو منورم درش رانچی سے آ رہا ہے جس میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اکمار پیٹ رہے ہیں چار جون کے بعد یہی ہونے والا ہے راہل گاندھی اور اکھلیش یادیو کی بیچ راہل گاندھی اور ممتہ بینے جی کی بیچ تو یہ لوگ جو ہیں صحیح وشے پر اگر فوکس کرے تو ان کے لئے اچھا ہوگا اب اگر ہم دردرشن کے لوگوں پر آئے دیکھیں انیس سو بیاسی میں جب پرسار بھارتی نے پہلی بار یہ لوگوں لانچ کیا تھا جب کلر ٹی وی سنجی جی ایک منٹ بیچ میں مت بولیے میں سب کو ایک ایک بار موقع دے رہا ہوں بیچ میں کسی کو ٹوکے بھی نہ سب کو ایک ایک بار موقع دوں گا اس کے بعد کاؤنٹر کا موقع دوں گا سنجی جی ایک منٹ شاند ہو جائیے سنجی جی ابھی یہ آپ کی ریلی نہیں ہے یہ آپ کی ریلی نہیں ہے شاند ہو جائیے میں ایسے چرچہ نہیں کراتا سنجی جی آپ جانتے ہیں سنجی جی کا آڈیو گرا دیجئے پہلے شروعات میں سب گیس اپنی بات رکھیں گے اس کے بعد کاؤنٹر کا موقع پہلے تو ہنجی کمپلیٹ کریں دیکھئے سیفرن جو ہے ہماری ادھیاتمک ارجہ ہماری ادھیاتمک یش کا رنگ ہے انیس سو بیاسی میں جب پرسار بھارتی نے پہلی بار یہ لوگوں لانچ کیا تھا تو اسی رنگ سے ہوا تھا اگر کاؤنگریس جو ہے تشتی کرن کی نیتی کے تحت اس رنگ سے کاؤنگریس نے اپنا ناتا توڑ دیا تو کیا اس کے لئے ہم ذمہ دار ہیں آج یہ دونوں پارٹیاں ٹی ایم سی اور کاؤنگریس آج ورطمان کی مسلم لیگ کی بھاتی یہ ان کی سوچ ہے اسی طرح سے یہ کام کرتے ہیں ممتہ بینے جی کو جے شریرام کے سلوگن سے نفرت ہے ہر سال جو ہے رام نومی کے دن رام نومی کے سمیں آپ کا کہنا ہے کہ یہ رنگوں کی سیاست آپ نے شروع نہیں کیے کاؤنگریس نے کیے میں چاہوں گا کہ انوٹ جتری جی کو بھی لے آئیے آپ ذرا سکرین پر انوٹ جی سے ایک سمال کرنا چاہتا ہوں سیدھا سوال میرا آپ سے یہ ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ تشتی کرن کرتے ہیں اور پردھان منتری نے تو یہ کہا کہ آپ لوگ آ جائیں گے تو گھوشنا پتر میں لکھا ہے کہ منگل سوتر تک دے دیں گے آپ لوگوں کے سونے کے آبھوشن تک دے دیں گے ان لوگوں کو جن کے زیادہ بچے ہیں یہ کیا ہے پردھان منتری نریندرمودی دیکھیں آپ نے پردھان منتری جی کی بات کری منیفیسٹو کی بات کری یہ تو میں دو تین منیفیسٹو جو ہم نے کہا ہے اور جو ہمارے منیفیسٹو میں لکھا میں وہ بول دیتا ہوں اور جو بھارتے جنتہ پارٹی نے نہیں کہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے یہ آپ نے کہا ہے نہیں کہا ہے پہلے یہ کلیر کر دیجئے مجھے نہیں معلومی اس طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ کسی سے کچھ لینے کی بات کانگریس کبھی نہیں کرتی ہے دینے کی بات اوشہ کرتی ہے اس دیش میں کانگریس نے ہمیشہ دیا ہے اور ہر ورک کو دیا ہے ہر سمودہ کو دیا ہے اور دھرم کے لوگوں کی سیوہ کی ہے لیکن لینے کا کام تو یہ لوگ کرتے ہیں ہر چیز کو مانگنا لوگوں کی سانسے تک لینے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے انہوں نے دس ورس کا کاریکال اٹھا کے دیکھ لیجئے سب سے زیادہ لوگوں کی اگر جانے گئی ہیں سب سے زیادہ لوگوں کی اگر موتیں ہوئی ہیں ان کی غلط نیڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے چاہے آپ نوٹ بندی لے لیجئے چاہے کسانوں کا اندولن اٹھا کے لے لیجئے چاہے کوویڈ میں غلط طریقے سے مینجمنٹ لوگ ڈاؤن لگانی کی وجہ سے لے لیجئے تو کون لے رہا ہے اور کون سیوہ کر رہا ہے یہ تحاص گواہ ہے اور رہی سوال منیفیسٹو کی تو دیکھیں کانگریس نے سب سے زیادہ اس بات کا فوکس کیا ہے کہ ہم دیش کی سرکاری نوکریوں میں تیس لاکھ نوکریوں کی بڑھتی کریں گے بتا دیجئے اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے کہیں اپنے اس میں منیفیسٹو میں جکر کیا ہو جو نوکری اور روزگار کے نام پر 2014 میں ستہ پہ آئے تھے اپنے 76 پیج کے منیفیسٹو میں بتا دیں کتنی بار روزگار لکھا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم مہلاؤں کو ماتاؤں بہنوں کو 50% سرکاری نوکریوں میں آرکشن دیں گے جرہ بتا دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک چیز ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھوشنا پتر میں اتنی بار علپسنکھیک لکھا ہے اور پردھان منطری نے تو ذکر بھی کیا آپ تو کہتے ہیں کہ پہلا ہاک مسلمانوں کا ہو گئے تو شٹکرن نہیں تو کیا ہے بلکل نہیں ہے ایک لائن دکھا دیجئے میرے پاس گھوشنا پتر ہے میں آپ کو دیتا ہوں اگر چھلا دیجئے اگر کہیں پہلا ہاک مسلمانوں کا لکھا ہو منیفیسٹو میں آپ دونوں چیزوں کو پانٹری ڈٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں میں پھر کلیر کر دیتا ہوں درشکو کو بھی آپ کو بھی پردھان منتری نریندر مودی نے کہا کہ آپ کے ہی نیتہ نے کہا تھا کس نے کہا تھا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اب وہ راج نیتے کا حصہ نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا حق ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں سماننیے نیتہ ہیں وہ علپسنکھیک شب کہا اٹھا کے دیکھ لیجئے وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھوشنا پتر میں بھی تو چاہیے پتائیے کیا گھوشنا پتر میں راج نیتک دلوں کے علپسنکھیکو کا جکر نہیں ہونا چاہیے ہاں بدائیے ہمارے بھارت واسی بھی دوسرے دیشوں میں جا کے علپسنکھیک ہیں ہم بھی امید کرتے ہیں اور یہ جو علپسنکھیک اس دیش میں رہے ہیں کیا ان کی ان کی سرکاروں کی ذیمیداری نہیں ہے ختم کر دے بھارتی جنتہ پارٹی جو منسٹری چل رہی ہے بند کر دیں کہہ دیں کہ یہ تشتی کرن نہیں ہے جب آپ سب کا ساتھ لے کر کے چلتے ہیں سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں تو کانگریس پارٹی کا اس کا نام آتا ہے کہوال نعرے دینے سے بات نہیں ہوتی ہے موہ میں رام بغل میں چوری رکھنے سے کام نہیں ہوتا ہے موہ میں رام ہے تو ہردے میں بھی رام ہونا چاہیے ایک کومنٹ میں انوراد بدوریا جی کا بھی لے لیتا ہوں کیونکہ انوراد جی سیدھے سیدھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تشتی کرن تشتی کرن تشتی کرن آپ تو کانگریس کے ساتھ اتر پردیش میں بھی ہے لیکن پردان منطری نے سیدھے کہا کہ یہ آ جائیں گے سرکار میں تو ان کے صاف گھوشنا پتر میں لکھے ہوئے شبد پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے منگل سوتر آپ کے سونے کے آبھوشن تک لے لیں گے مجھے تو نہیں لگتا کسی بھی گھوشنا پتر میں لکھا ہے کہ منگل سوتر لیں گے لکھا ہے تو آپ دکھا دیجی بھائی جو لکھا ہے وہ بتائیے نا ہم نے کہا ہے سماجبادی پارٹی نے کہ جب سماجبادی پارٹی کی سرکار آئے گی انڈیا گڑ بندن کی تو مہلائیں جو کمزور مہلائیں ہیں ان کو تین ہزار پینشن پرتک مہنہ دیا جائے گا ہم نے کہا ڈھائی اکر سے لینڈ جس کی کم ہے اس کسان کو پانچ ہزار روپے پرتک مہنہ دیا جائے گا لیپٹوپ بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں گے ہم اوڑ پینسن سکیم لاغو کریں گے ہم روزگار دینے کی بات کر رہے ہیں مہنگائی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں منگل ستر کہاں سے آ گیا بھئی یہ دیکھئے مجھے لگتا ہے پہلے چرن کا جو چنا ہوا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی بری طرح ہار رہی ہے یہ ان کو پتا چل گیا ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ جنتہ ان کے پرتی اداسین ہو چکی ہے جنتہ اتنی اداسین ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اب ستہ میں نہیں دیکھنا چاہتی یہ ان کے سروے میں آ گیا ہے تو اب سوچ رہے ہیں کہ اب وکاس کی راجنیت سے کام تو وہ وکاس کیا ہے نہیں انہوں نے روزگار بھی نہیں دیا مہنگائی بھی کم نہیں کی مہناؤں کا سممان بھی کس طرح سے گھٹنا ہی ہوئی ہے کسان بھی پریشان ہے تو اب سوچ رہے ہیں اب اس طرح کی باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کرنا چاہتی جس سے کہ تھوڑا سا ایسی راجنیت ہو جس کو بولتے ہیں انگریج کرتے تھے نا ڈیوائیڈ این رول لیکن اس دیش کی جنتہ اتنی اُسیار ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دن میں ہی تارے دکھوا رہی ہے اور چار جون کو ان کی بیدائی کے لیے نگاڑے لے کے جنتہ بیٹھی ہے اس لئے جنتہ کو جنتہ کو گمراہ کرنی کی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی نہ کرے بھارتی جنتہ پارٹی اگر واقعے چناؤ لڑ رہی ہے تو بتائے کہ دس سال مجھ نے کیا کا کام کیا بتائے جنتہ کو دس سال میں کتنا روزگار دیا بتائے اس نے کتنی مہنگائی کم کی بتائے اس نے کسان کی انکم دوگنی کی 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 بتائے مہلاؤ پہ تیچار اس نے ان کی سرکار میں ہوا کی نہیں ہوا چھاتروں کے پیپل لیکھ ہوئے کی نہیں ہوا چھات پریشان ہوئے کی نہیں ہوا پریشان ہے کی نہیں ہے گھر گھر میں لوگ تنگی سے جوج رہے کی نہیں جوج رہے کیسان آتمتیا کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے بیروزگار آتمتیا کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے یہ مدے ہیں اور یہی تو ہے اس پر بات ہونی چاہیے توین جی میں آپ کے پاس آؤں گا ورشت پترکار جی افدیس جی ہے میرے ساتھ فریم میں لے آئیے افدیس جی پردان منتری نے گمبیر آروپ لگایا ہے لیکن یہ بھگوا کرن کے آروپ لگایا جا رہا ہے سنستھاؤں کا بھگوا کرن کیا جا رہا ہے اب لوگوں سے بھی دکت ہے لیکن کیا ایک طرف بھگوا کرن اور تشتی کرن آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھئے اس ڈیویٹ میں تین ویشہ آ گئے پہلے تو سمپتی کے بالا جو سوال ہے وہ بہت چنتا جنک ہے بلکل پہلے نکسلی ایسا گھوسنا پتر جاری کرتے تھے راگ جی کہا رہا ہے سماجبادی پارٹی کے گھوسنا پتر پر یہاں بات نہیں ہو رہی ہے کاؤنگریس کے گھوسنا پتر میں راہول گاندھی جی نے آٹھ اپریل کی میں خبر پڑ کے سنا دے رہا ہوں ٹائمز آف ایڈیا کی وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کوٹ کیا ہندی پر دے رہا ہوں ہم پیچھری جاتیوں ایس سی ایس ٹی الو سنکھے کو اور ان جاتیوں کی سٹیک جن سنکھیا اور اسثیتی جاننے کے لیے ایک جاتی جنگرنا کریں گے اور دھیان دیجئے اس کے بعد انوڑاک جی اس کے بعد بیتیے اور سنستھاگت سربیکچن شروع ہوگا